نمشکار ساتھیوں اس وچار میں ایک بار آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ایک بار آپ سے اچھی طرح سے اس وچار میں بات کرنا چاہتا تھا ساتھیوں سرکار نے سرشوں کی پرچیز کے لیے ایک پالیسی بنائی ہے رینہ سرکار نے میں نے آج بھی ایک بار میں پڑھا اور میں تو بہت ہی زیادہ اس چیز میں کرودت بھی ہوں اور دکھت بھی ہوں سرکار یہ کہتی ہم ایک ایک دانہ لیں گے ہر گھر کی ہم سرشوں لیں گے ہم ایک دانہ نہیں چھوڑیں گے اور اتنی غلط چیز سرکار یہ کر رہی ہے آپ کو جان کے بڑی حیرانی ہوگی کہ ہر کسان کے اوپر فصل کی کیپنگ کری گئی ہے کوئی بھی کسان ساتھی اگر سرشوں بیچنا چاہے تو ایک اکڑ سے ایک اکڑ میں ساٹھے چھے کونٹل سے زیادہ سرشوں سرکار نہیں اکوائر کر لیں اور جبکہ عوشد جو سرشوں کی جو گروت ہے جو ایک نکلتی ہے سرشوں ایک کسان کے کھیت میں عوشد طور پر ایک اکڑ سے دس سے لے کے بارہ کونٹل تک سرشوں نکلتی ہے اور سرکار کہتی ہے کہ ہم ایک اکڑ میں ساٹھے چھے کونٹل سے ہم زیادہ نہیں لیں گے اور اس سے بھی زیادہ دکھت بات ایک اور ہے کہ کل ملا کے سرکار نے سرشوں کی کیپنگ کر دی کہ بھی کل ملا کے کسی بھی ایک سنگل کسان سے ہم پچیس کونٹل سے زیادہ سرشوں نہیں کھری دیں اب ایک چیز آپ میرے کو بتاؤ ساتھیوں کیا ہے ہر کسان کا کیا کہ وہ اپنی مرضی کے فصل اگا لے اور کون سی سرکار ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ آپ اس سے زیادہ نہیں ہوگو اس سے زیادہ آپ کی خرید نہیں ہوگی یہ تو پوری طرح سے کسان کے ویرود میں ہے جب کیپنگ ہوئی تھی زمین کی جب زمینداری ہٹائی گئی تھی تب بھی ایک کسان پر جب لیمٹ لگائی تھی زمین کی کیپنگ کری گئی تھی عام کسان کے اوپر تیس کلی کی کیپنگ لگائی تھی اگر تیس اکڑ میں وہ کسان اس میں سے پندرہ کلے میں بھی سرسوں گا رہے تو آپ خود ایک بارہ لگا لو اگر عوصد اس کی دس کونٹل بھی آتی ہے تو یہ ڈیٹ ٹن تو آپ کی سرسوں وہیں بن گی ڈیٹ ٹن سے زیادہ بن گی وہ بیچارہ اس سرسوں کو کہاں لے کے جائے گا کسان سرکار تو کہتی ہے ہم پچیس کونٹل سے زیادہ نہیں لیں گے تو میرا اب سبھی سے انورود ہے ہم سبھی اس کے خلاف آواز بھی اٹھائے جنتہ کے بیچ میں جائے اس محیم کو لے کے جائے یہ سرکار کی گلت نیتیاں ہیں اور ان نیتیوں پہ ہمیں جنتہ کو بھی جاگ رک کرنا ہے آج کے دن ہر کسان اس چیز سے پریشان ہے پر ہمارے کئی ساتھی ہیں شہر میں بیٹے اور اور بھی کئی ساتھی ہیں جن کو آج کے بارے میں اس چیز کے بارے میں نہیں بتا یہ سرکار اکباروں میں تو کہہ دی تھی ہے سٹیٹمنٹس میں کہہ دی تھی ہے کہ بھئی ہم تو کسانوں کا ایک ایک دانہ لے گیں گے سکار کر نہیں رہی اور ساتھیوں آپ کا بھی ہمیں اس چیز میں سے یوگ چیئے کسانوں کے ہت کی بات ہے جو کسان پورے دیش کا پیٹ بڑھتا ہے اگر اس کا پیٹ نہ بھرے تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ پوری طرح سے ہم محنت کریں اور ان کا ساتھ دیں بہت بہت دنیواد ساتھیوں